اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم یہ الحمدللہ ٹھیک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو پھر میں شروع کرتی ہوں آگے یہ اب ہم لوگ مسجدِ عائشہ سے احرام باندھ کے آگے تھے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم لوگوں نے آج شام عشاء کے ٹائم عشاء سے تھوڑی دیر پہلے یعنی مغرب پڑھ کے ہم آگے تھے تو اب ہم نے ٹرائی کرنی ہے کہ ہم عمرہ کر لیں جو ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے تبکلنا ایپ پہ وہ صبح سہری کا ٹائم ہے لیکن ابھی ہم لوگ ایسے ٹرائی کریں گے تو جیسے ہم لوگوں نے وہ جو تبکلنا ایپ ہے اس کے اندر اپنا ویزا جو آپ کا نمبر ہے ایشو کرتے ہیں ویزے کا اس سے آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے اور پھر اپوائنٹمنٹ دینی ہوتی ہے تو ابھی میں نے اسے انہیں جو سیکیورٹی والے کھڑے ہیں انہیں میں نے اپنے موبائل کے اوپر سے تبکلنا ایپ کھول کے دکھایا تھا تو انہوں نے صرف تصویر دیکھ کے تو ہمیں جانے دیا یہ نہیں چیک کیا کہ ٹائم کون سا لیا ہوا ہے تو الحمدللہ اب ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں اور اب آگے ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر انٹر ہو گئے تو کافی ریر تک چلنا پڑتا ہے اور پھر اپنے موسیقی مسجد کے اندر انٹر ہو گئے تو کافی ریر تک چلنا پڑتا ہے اور پھر اپنے موسیقی سیڑھییں اتر کے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے ہم لوگ گئے تو انہی دنوں ایک تو پوڑیاں کافی سری ختم ہو گئی ہیں اور اوپر سے سعودی عرب میں دس دن کی کوئی سرکاری چھوٹیاں شروع ہوئی تھیں تو پھر یکتم ہی کافی رش ہو گیا تھا مسجد کے اندر بھی ہر طرف انہوں نے اب زمزم کا ارینج ہے جگہ جگہ پر رکھا ہوا ہے جتنا مرضی آپ ڈال کے پیئے تو ابھی تک ہم لوگ جا رہے ہیں کھانہ کعبہ کی طرف پانی لے لو آپ کے لئے تھوڑا سا پانی لے لو آپ کے لئے تھوڑا سا پانی لے لو سیڑھیاں جو ہوں موسیقی 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 حجر اصفت کی طرف دونوں آتھ اوپر اٹھا کے اشارتاں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے اور کووٹ نہ ہوتا عام روٹین ہوتی تو زیادہ تر لوگ تو بوسا سنا ہوا جو میں نے پہلے لوگوں سے کہ وہ بوسا دیتے ہوتے تھے لیکن اس دفعہ ہمارے لئے پوسیبل نہیں تھا تو یہاں سے پھر ہم لوگوں نے اپنا پہلا چکر تو آپ کا شروع کیا تھا اور جیسا کہ سب کا پتہ ہی ہے کہ یہ ایسے ساتھ چکر پورے کرنے ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ جو ادھر فورس کھڑی ہیں یہ ویسے کافی سٹرکٹ ہیں لیکن مجھے موقع مل گیا تھا بہت نزدیک سے تواف کرنے کا میں نے حجر اصفت کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور یمنی کو اور حتیم کے پاس سے گزرے ہیں الحمدللہ اپنے آپ کو بہت بلیسٹ اسٹام حسوس کر رہی ہیں الحمدللہ تو اس ٹائم ہم مقام ابراہیم کے پاس سے گزر رہے ہیں الحمدللہ مجھے موقع مل گیا تھا اندر تک کھڑے ہو کے دیکھنے کا رشت تو بہت تھا لیکن الحمدللہ میں نے ایسے یعنی پاسیبل ہو گیا تھا تو یہ جی اب ہم لوگ یہاں سے آگے یہ حتیم ہے جدر سے ہم گزر رہے ہیں میں نے اپنی امی سے سنا ہوا ہے یا میرے اسپنے میرے بھاج بھی کیا تھا تو تب انہیں موقع مل گیا یہاں نوافل ادا کرنے کا لیکن آج کل تو انہوں نے بہت ہی سختیاں کیمی ہیں بلکل بیباس جان نہیں دیتے باؤنڈری سے لگی بھی یہ جو ریٹ جنہوں نے رمال پہنے ہوئے ہیں سيد ٹھائی بھاج جانری ارزالان Täازشاڈر کھان من出去 موسیقی 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 پیدل جانے کے لئے ہمیں پتہ نہیں پیدل نہیں چلنا پڑے گا یا بس یا ٹیکسی کے ذریعے جانا پڑے گا کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن بہت پاس پاس ہے آنکہ بیسے تھوڑا ساپنے باہر نکلنا ہے پیدل مہر پانچ منٹ بھی نہیں چلنا پڑتا تو ساتھ ہی ہی وہ اندر ہی اندر انہوں نے بیسے کچھ کر دیا ہوا ہے باہر نہیں نکلنا پڑتا اندر سے ہی وہ راستہ بنا دیا ہوا ہے صحیح کے لئے بھی تو یہ دیکھیں یہ جو سامنے ہیں یہ بھی زمزم لے کے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ زمزم کے لئے انہوں نے یہ کولر بغیرہ رہی تھے اور ہم نے بچلہ سے صحیح سیر ہو کے آبے زمزم بھییا تھا تو خانہ کعبہ جب تک میں نے یہ عمرے کا جب میں سوچتی تھی یہاں سے جانے سے پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ جب میں نے اندر ہونا ہے تو میں نے فلان 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 دوا اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن جب جیسے ہی بندہ اندر ہوتا ہے تو اللہ کا جو جاہو جلال ہے یا جو اس کی رحمت یا پتہ نہیں ہم نے کیا مجھے الفاظ نہیں مل رہی میری تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رہا ہے میں تو کافی دیر چپ چاپ ایسے دیکھتی رہی ہوں اور پھر جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی کہ میں واقعی یہاں پہنچ آئیوں اور پھر الحمدللہ الحمدللہ آہستہ آہستہ پھر انسان نارمان آنا شروع ہوتا ہے لیکن واقعی میں سب سے کہوں گی جو بھی میرے سننے والی یا دیکھنے والی ہیں تو جیسے بھی پوسیبل ہو سکے تو ضرور یہ سعادت اللہ تعالیٰ ان کے بھی نصیب کرے اور لاوہ ان سب کو بھی آئے تو یہاں سے اب ہم نے صحیح شروع کرنی ہے سفا سے مربا تک اور پھر اس طرح سے ہم لوگوں نے ساتھ چکر لگا رہے ہیں یعنی سفا سے مربا تک ایک اور پھر مربا سے سفا تک دوسرا اور پھر سفا سے مربا تک دیسرا اس طرح سے ہم لوگوں نے ساتھ چکر پیدا کرنی ہے یہ بھی مجھے ابھی ادھر یہاں کا پر حسل ہے میں نے کچھ اور طرح سے سوچا ہوا تھا کہ شاید وہ ایک طرف جانے اور آنے مانا نہیں جا کے پھر واپس آنے سے ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں سے صحیح کٹنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے بال کٹنے ہیں یعنی مرد تو جائیں گے باہر پر جانے کے پاس بال کٹوانے اور عورتوں کے لیے چھوٹ ہیں کہ کوئی دوسری عورت اس کی چھوٹی سی لیٹ کٹتے ہیں کٹنے کے پاس فوٹی کا ایم کہا کٹنے کے پاس tudoرو بے سی لیٹ کٹنے کے پاس کٹنے کے پاس پاس کٹنے کے پاس لیٹ کٹنے کے پاس تکkr 씽م اللہستہ 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 اللہم دلاللہ اللہم دلاللہ میرا امرہ اب یہاں پھئی ہوگی کمپلیٹ تو آپ بھی کر لیا مقامی ابراہیم بنا پہنے پہ فل پڑے آپ ہی زمزم بیا اور آپ صحیح کرنے کے بعد میں نے بالکٹ لیا تو امرہ اب کمپلیٹ ہوگیا صحیح سے فارغ ہوں گے اب اب ہم لوگ یہاں مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ مسجد میں انٹر ہونے کے بہت سارے گیٹس ہیں اور اسی باہر بھی نکلنے کے ایسے ہی ہیں تو یہ راستہ جب سے میں آئیوں کل سے تو یہ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے تو یہاں سے پرار کا خیال ہے کہ جو حجام ہے ان کی دکانیں ادھر پاس ہی ہیں یہاں سے ٹائلر بنیر میں گیا تھا وہ ابھی جیل کا گھر ہے حضوربہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے پتائش ہے وہ بھی ساتھ لیا ہے دونوں لائبریٹس بنائی ہیں صبح دیکھیں گے اسے پتا ہے براہر کھا نہیں تھی صبح انگرے پہ ضرور ادھر ہی ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ جو سامنے جو گھر سا نظر آ رہا ہے اس ٹائم تو ہر یہ لائبریٹس ہے یہاں اس گھر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یہاں پہ اس گھر میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ادھر اس گھر کے بالکل اپوزٹ حضوربہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جیل کا گھر بھی تھا جو کہ اب انہوں نے ٹوائلرز وغیرہ بنا دیوئی ہے اس ٹائم ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں بال میں انہوں نے کٹوائے کافی دیروں در انتظار کرنا پڑا اور جب ہم لوگ ٹھیک تھک بھی چکے ہوئے تھے بھوک بھی بہت لگی بھی تھی تو جس بھی ریسٹورانٹ میں جاتے تھے وہ یا تو سفائیاں کر رہے ہوتے تھے یا پھر وہ کوئی تالہ لگا رہا ہوتا تھا تو یہ بلاخر اس ریسٹورانٹ پالے نے کہا تھا کہ میرے پاس جو وہ ریڈی ہے تو وہ میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے تو جو ملا تو ہم نے کھا لیا اور اب ہم پھر واپس ہوتل کی طرف جا رہے ہیں موسیقی